شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائیانی رتبہ اور بہت جدیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لئے ہیں صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیری او دو ٹیلز کے موزز ناظرین کو اسلام علیکم یہ محرم کے دن ہے اور ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے میری کسی لسنر نے کہا کہ آپ کیا رہی تھی کہ چالیس دن سوگ منائیں تو وہ بلکل غلط کہہ رہی ہے میں نے چالیس دن سوگ منانے کا بلکل نہیں کہا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ چیز قرآن پاک اور سنت سے واضح نہیں ہے تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تمہیں میں اور میری آل اپنے تمام خونی رشتوں سے پیارے نہیں ہوں گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرم کے دن ہے اور ان کا احترام کریں اور یہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دکھ کے دن ہے جب ان کے اتنی پیارے نواسے کا شہادت ان کو نصیب ہوئی بے شکر انہوں نے رسالت کے نام پر اپنی جان قربان کی اور نانا کے دین کو ہمیشہ زندہ رکھا تو سوچئے ہم ان کچھ دنوں میں اگر اپنے خوشیوں کو بھول کر ان دکھوں کو یاد رکھیں گے اور ان کے لیے ہم اپنی ان خوشیوں کی تھوڑے دن قربانی دے دیں گے تو میرے خیال سے آپ کو دوزخ تو ملنے والا نہیں ہے لیکن جنت ضرور ملے گی تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے بوٹا سنگھ نے بوٹا سنگھ کہتے ہیں کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے چاچا کی زنگی کے خوفناک واقعات ہیں وہ ایک چوکی دار تھے اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی زنگی بہت بہادری سے گزاری وہ ریلوے سٹیشن کے اوپر چوکی داری کا کام کرتے تھے ساری دیکھ بھال وہی سمحالتے تھے وہ بہت ایماندار شخص تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی زنگی میں کچھ واقعات پیش آئے کچھ نہیں کافی آئے جن میں سے ایک دو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں بوٹا سنگ کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ یہ تھا جب ان کی ایج زیادہ ہوگی اور وہ اپنے کام کے ماہر ہوگئے تو وہ ڈرتے نہیں تھے پہلے ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے تھے ایک تفاہ ان کے پاس جنات کی آٹھ جنات پر مشتمل ایک ٹولی آتی تھی وہ آٹھ کے آٹھ جنات ان کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ باتے کرتے تھے انسانی روپ میں آ کر ان میں ایک جن بہت شرارتی تھا اور وہ بوٹا سنگھ کے چاچے کو کہتا تھا کہ کیوں نہ میں تمہیں اپنا اصل روپ دکھا دوں اگر تم میرا وہ روپ دیکھو گے تو تم چیخیں مارتے بھاگ جاؤ گے اور جو ہمارے پاس ادھر بیٹھ کے باتیں کرے وہ تم کر نہیں پاؤ گے تو بوٹا سنگھ کہتے ہیں میرے چاچا جی کہتے تھے کہ بے شک تم اپنے اصل روپ میں آجو میں ڈرنے والا نہیں ہوں اس نے کہا سوچ لو چاچا نے کہا کہ میں نے سوچ لیا تو میرے سامنے آجو لیکن میں ڈرنگا نہیں وہ چاچا کے سامنے اپنے اصل روپ میں آیا اور جب آیا تو چاچا چیخیں مارتہ بے ہوش ہو گیا چاچا کہتے تھے کہ وہ اتنا بہانک تھا کہ میں بیانی نہیں کر سکتا وہ کیا شکل و صورت تھی اس کو دیکھ کر میرے پسینے نکل گئے اور میری حالت خراب ہونے لگی چاچا بے ہوش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو وہ سارے جنات ان کے پاس پیٹھے تو وہ ہس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب بتاؤ چاچا تم بڑا دعویٰ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ کے ڈروں گا نہیں تو اب تم کیوں ڈر گئے انہ نے بتایا کہ ان کو سب لوگ چاچے کے نام سے بکارتے تھے حتی کہ وہ چاچا بتاتے تھے کہ جنات بھی ان کو چاچا کہا کر پکارا کرتے تھے وہ رات کے ٹائم ریلویس ٹیشن کی چوکی داری کرتے تھے ایک دفعہ چاچا کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ میرے سامنے آئے تو وہ ٹرین کے بالکل آگے پٹری پہ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان کھڑے اور وہ اپنی جان دینا چاہ رہے ہیں اور بہت تیز رفتار ٹرین پیچھے سے آ رہی ہے ہاں میں یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ ٹرین کے آنے کا ٹائم نہیں تھا اس ٹائم پہ ٹرین کا آنا مجھے لگا کہ شاید کوئی قدرتی حادثہ ہوگا اور یہ لوگ خودکشی کرنے کے لیے کھڑے ہیں بہت سے لوگ ٹرین کے آگے آ کر خودکشی کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف بھاگا جو کہ دور سے مجھے نظر آ رہے تھے جیسے میں ان کی طرف بھاگا بھاگت قریب جاتا جاتا تھا ٹرین پیچھے جاتی جاری تھی ان لوگوں کے قد لمبے ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ میں لوگوں کے قریب آ گیا اور ٹرین غائب ہو گی اور وہ لوگ جو آٹھ جنات تھے وہ میرے سامنے آ گئے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ چاچا ہم نے تمہیں بے وکوف بنایا ہے ہم تمہیں کئی عرصے سے در چوکی داری کرتے دیکھ رہے ہیں تمہیں ایک اچھے اماندار انسان ہو ہمارا دل تھا کہ ہم تمہارے ساتھ دوستی کریں اور اب ہم ہر روز رات کو تمہارے پاس آیا کریں گے اور تم سے باتیں کیا کریں گے یہاں تک کہ ہم اپنے اصل روپ میں نہیں آئیں گے جس پہ چاچا کی ان آٹھ جنات سے دوستی ہوگی وہ چاچا کو کوئی نقصان نہیں دیتے تھے پھر میرے چاچا کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے نئے دن تھے شروعات تھی چوکی داری کی میں چوکی داری کر رہا تھا اور پیچھے سے مجھے اپنے پائلوں کی آواز آ رہی تھی میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکی تھی ایک دلھن تھی دلھن پورے سرخ لباس میں تھی مو اس نے اپنا گھنگٹ سے کور کیا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا کہا لڑکی تو کون ہے تو وہ لڑکی میرے اور قریب آئی میں نے پھر پوچھا تو کون ہے تو وہ بالکل میرے اب فیس کے آگے آگر کھڑی ہو گئی اور گھنگٹ نکالا ہوا تھا چہرہ اس کے نیچے کی طرف تھا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا گھنگٹ اٹھاؤ ایک دفعہ تو میں وہ گھنگٹ اٹھانے لگا لیکن بعد میں مجھے کسی چیز نے یہ خوش دلائی کہ تم اس کا گھنگٹ مت اٹھانا اگر تم اس کا گھنگٹ اٹھا بیٹھے تو یہ مخلوق تمہیں ناتلافی نقصان دے گی چاچا نے اس کا گھنگٹ نہیں اٹھایا خیر ہر رات وہ چڑیل ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرا گھنگٹ اٹھاؤ چاچا نے یہ بات اپنے بڑوں سے بھی شیئر کی تب وہ بالکل جوان تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ گھنگٹ اٹھانے کی غلطی کبھی نہ کرنا اگر تم نے وہ گھنگٹ اٹھا دیا تو وہ چڑیل تمہیں جان سے مار دے گی چاچا کہتے ہیں کہ تقریباً اکتالیس دن وہ چڑیل میرے پیچھے رہی اور چل کے یہ ہی کہتی تھی کہ میرا گھنگٹ اٹھاؤ پر میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا ایک دفعہ میں تھگ گیا اور میں رات کے ٹائم آک انہی ریلوے سیشنز کے بینچ پہ آکے بیٹھ گیا میرے پیچھے سے کوئی مجھے تنگ کرنے لگا کبھی کوئی میری ٹوپی کو اٹھا کر نیچے پھینکتا تو کبھی کوئی میری سر پہ تھپڑ مارتا میں اب بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہی عورت تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرا گھنگٹ کیوں نہیں اٹھاتے تمہیں کس نے منع کیا ہے دیکھو میں تمہاری دلہن بن کے رہوں گی ایک دفعہ میری شکل دیکھ لو چاچا کہتے ہیں کہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اس چڑیل کا کوئی وار ہے جو کہ وہ مجھ پہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ مجھے جان سے مار دے گی اور میں نے اس کا گھنگٹ نہیں اٹھایا کچھ عرصہ کے بعد وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی اور پھر میرے ساتھ وہ جنات کا واقعہ پیش آیا جیے بعد میں نے ان جنات کے ساتھ بھی شیئر کی اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارے ہی قبیلے کی ایک عورت ہے جو کدھر کئی سالوں سے بھٹک رہی ہے وہ بہت ظالم قسم کی چیز ہے یہ غلطی مت کرنا چاچا ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ہماری طرح ایک جن بن جاؤ گے جس پہ چاچا ہسنے لگے پھر کچھ عرصے کے بعد چاچا کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے پاس آنا چھوڑ گئے وہ چوڑیل بھی مجھے نظر آنا بند ہوگی کیونکہ میں ان چیزوں سے ڈرہ نہیں ہوں اور مجھ ان سے خوف نہیں آیا اور پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا خوف ختم ہو گیا وقت گزرتا گیا ان کی وہ نوکری ختم ہو گئی وہ چکیداری کی جو کہ گورنمنٹ کی ان کی سرویس تھی وہ ختم ہو گئی اور جو ہر انسان کا آخر ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے خالق کے حقیقی سے جاؤ ملے یہ ایک سٹوری تھی بوٹا سنگھ کی جو کہ انہوں نے اڈیا سے شیئر کی بہت شکریہ بوٹا بھائی اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ میرب فاطمہ نے شیئر کی ہے میرب کہتی ہے کہ اس بکرہ عید پر میرے کزن کے ساتھ ایک خوفناک بہانک واقعہ پیش آیا جو کہ درا دینے والا ہے حیبت کر دینے والا ہے وہ کہتی ہے کہ میرا کزن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں کہتے ہیں کہ جو لڑکے پارٹی کرتے ہیں بڑی عید پر تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کہیں پہ جا کر پارٹی کریں گھر سے وہ گوشت کا سارا سمان تیار کر کے لے کے تھے انہوں نے میرب کہتی ہے کہ انہوں نے جس چگہ پر جانا تھا وہ لوکیشن تو میں شیئر نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اپنی لوکیشن پر پہنچ کے اور ابھی انہوں نے وہ نکالیں اور اب آخر میں انہوں نے پہلے آگ وغیرہ ساری لگائی اور پھر وہ اب چاہ رہے تھے کہ ہم ڈگی میں سے گوشت نکال کر لے کر جائیں سارا یہ کام کرنے کے بعد جو ان کی گاڑی تھی وہ انہوں نے جہاں پر بیٹھنا تھا اسے تھوڑی سی دور کر کے کھڑی کی تھی اور گاڑی کے جو ڈگی کا حصہ تھا وہ پیچھے والی جنگل والی سائٹ پہ تھا جہاں بلکل ویرانہ اور خوفناک سنسان اندھیرہ تھا میرے کزن کا جو دوست ڈگی میں سے گوشت نکالنے کے لیے جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے وہاں جانے سے پہلے ڈگی خود بخود کھلی ہوئی تھی میں کافی حیران ہوا کہ ہم سارے دوستوں کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں نے خود گاڑی ادھر پارک کی ہے تو یہ گاڑی کے ڈگی کیسے کھل گئی ہے بڑی مجھے حیرانگی اور تاجب ہوا یہی سوچتے سوچتے میں گاڑی کے پاس پہنچ گیا اور جب میں گوشت نکالنے کے لیے گاڑی کے بلکل بیک سائٹ پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹے سے قد کی مخلوق تھی میں تو اس کو بچہ ہی کہوں گا وہ اتنی حیبتناک تھی خوفناک اس کے دانت بلکل کسی مچھلی شار کی طرح نکیلے اس کے لمبے لمبے دانت تھے میرے ہاتھ میں موبائل فون کی ٹارچ جر رہی تھی اور اس کے چہرے پہ جب میری نظر پڑی تو اس کیوں کے سرخ لال تھی نکیلے لمبے لمبے دانت تھے جن سے وہ خون خوار طریقے سے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا کچھ گوشت نیچے گرا ہوا تھا اس کو دیکھ کر میں چیختا ہوا اپنے دوستوں کی طرف آیا اور میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ جلدی کرو ادھر سے نکلو ایک خون خوار چیز میں نے دیکھی ہے میرے دوست آیا اور انہوں نے بھی دیکھا کہ سارا گوشت نیچے گرا پڑا ہے اور گوشت پورے طریقے سے نوچا ہوا تھا کسی مخلوق نے کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر میرے دوست بھی ڈر گئے ہم نے اپنی چیرز اپنا سمان وہیں پہ پھینکا ہمیں یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ ادھر کیا کیا کچھ پڑا ہے بس ہمیں ہوش تھی تو اپنے موبائل فون کی وہ ہم نے اٹھائے اور ہم نے وہ گوشت جو ڈگی کے اندر تھا وہ ہم نے سارے بائر پھینک دیا اور بائر پھینکنے کے بعد ہم نے ڈگی کا مو بند کیا اور جلدی سے اس لوکیشن سے نکل گئے وہ ایک سنسان لوکیشن تھی وہاں قریب ایک نہر تھی اس نہر کے کنارے اس لوکیشن پہ ہم جا کر یہ پارٹی کرنا چاہتے تھے اور ہم لوگوں کی اتنی حالت غیر تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے ہم لوگوں کی کیا حالت ہوئی پڑی تھی ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ہماری زنگی کا آخری دنوں ہماری خوش قسمتی یہ تھی ہمارے بڑوں کی دعائیں تھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے والدین کیوں ان کی دعائیں سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ سارا گوشت بائر پھینک دیا جو وہ مخلوق پورے طریقے سے نوچ کے کھا رہی تھی میرہ کہتی ہے کزن کے جس دوست نے اس منظر کو دیکھا وہ لڑکا تو بے ہوش ہو چکا تھا گاڑی میں جب پیٹھا اس کو ہوش ہی نہیں تھی ہم اس کو گھر لے کر گئے اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوئے ہمارے دوست کا نام بھائی کے دوست کا نام فرحان تھا اور وہ کہتے ہیں کہ فرحان کو ایک ہفتہ تو ہوش ہی نہیں آئی اس نے اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد جب ان کو ہوش آئی تو ان کی حالت بہت خراب تھی وہ یہی کہتے تھے کہ بھاگو یہاں سے بھاگو وہ مخلوق جان لے لے گی کافی عرصہ اس کے دماغ پیسا رہا وہ اپنی سنسز میں نہیں رہا بہت عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قزن کا دوست تھا وہ ٹھیک تو ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ نارمل زنگی نہیں گزار سکا وہ ڈرتا تھا ہر چیز سے یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھا کہ کوئی مکھی جو ہوتی ہے وہ جب میرے سامنے آتی ہے تو میرا دماغی حالت ایسے ہو جاتی کہ وہ مکھی بھی مجھے بہت بڑی بڑی لگنے لگتی ہے اور وہ چیخیں مارنے لگتا تھا جیسے مجھ پہ کوئی چیز اٹیک کرنے لگی ہے وہ ڈرتا تھا ہر چیز سے کئی جگہوں سے اس کو دم کروایا گیا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا لیکن اب بھی اس کے زنگی اتنی خراب ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں جا سکتا گھومنے پھرنے کے لیے ایبن کہ وہ چیخیں مارنے لگتا ہے کوئی گھر میں کوئی اگر پلان بنائے کہ کہیں پارٹی پہ جانا ہے کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ چیخنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر تم جاؤ گے تو وہ ہمیں مار دے گا پس وہ ایک ہی لفظ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا وحشتناب تھا جس کو میں کبھی بھولا نہیں سکتا وہ جب چیخیں مار کر بھاگنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس مخلوق نے سارا گوشت اس کے سامنے اپنے خوفناک ہاتھوں سے چیر پھار کر دیا اور اس منظر کو وہ کبھی بھولا نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے اس گوشت کو لے کر اس جنگل کی طرف چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا اللہ جانے وہ اللہ کی کیا مخلوق تھی یہ کہانی تھی میرب کی جو کہنا نے میرے سارے شیئر کی بہت شکریہ میرب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ہیدر کیا ہے اور ہیدر کہتے ہیں میں ریصل بھاولپور سے تعلق رکھتا ہوں اور لیہ بھکر میں اپنے ایک کزن کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوا تھا میرے ابو کی دو شادی ہیں اور میرے جو بڑے بہن بھائی ہیں ستیلے بہن بھائی وہ لیہ بھکر میں ہی رہتے تھے ان کے ہاں بھی ہمارا آنا جانا تھا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیہ بھکر میں اتنا دل لگیا کہ میرے گھر والے بھی سارے موو ہو کر اور لیہ بھکر آگے اور اب ہم سب لوگ ایک ہی علاقے میں رہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بہن بھائی تھے ستیلے بہن بھائی وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے ہمارے مو پہ حد سے زیادہ اور ہم تو ان سے دل سے پیار کرتے تھے اور میری امی کہتی تھی کہ دیکھو یہ تم لوگوں کے ستیلے بہنیں اور بھائی ہیں ان سے بہت پیار کرنا ہم ان سے ایج میں بہت چھوٹے تھے ہم بھی ان سے پیار کرتے تھے بناتی تھی ہم گھر پہ نہیں بھی ہوتے تھے تو چابی ان کو دے جاتے تھے جب کہیں آنا جانا ہوتا تھا اس طرح وقت گزر رہا تھا اچانک سے حیدر کہتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہو گئی خراب کیسے ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ میری حالت خراب ہونے سے پہلے جو سب سے پہلے واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں اپنے لئے رات کے ٹائم کافی بنا رہا تھا کافی بناتے بناتے جب میں نے کافی بنا لی اور میں دروازہ کچن کا کھول کے سردیوں کا موسم تھا میں باہر جانے لگا میں نے جیسی کچن کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو مجھے زوردار کرنٹ لگی میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور جب میں اپنے روم کا دروازہ کھولنے لگا تو مجھے دوبارہ وہی کرنٹ اور عجیب سی سپارکنگ کی آواز ان دروازوں کے اندر سے آنے لگی تمام گھر والے سوئے ہوئے تھے رات کے ڈائی میں لیٹ نائٹ موبائل یوز کرتا تھا اور ساتھ کافی پیتا تھا صبح امی لوگ اٹھے بہنیں اٹھیں اببو کو سب کو بتایا اور کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا اببو کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیٹا یہ تمہارا وہم ہو میں نے کہا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں تب میں اپنی ایڈوکیشن بھی کمپلیٹ کر چکا تھا اور ایک چھوٹا سا سائٹ بزنس میں نے سٹارٹ کیا تھا جسے مجھے تجربہ اور میں اپنی زنگی میں آگے بڑھ سکوں دیکھتے دیکھتے میرے اس بزنس میں مجھے اتنا لاؤس ہوا کہ میرا وہ بزنس ختم ہو گیا میری حالت خراب ہونے لگی سب سے پہلے میں جس چیز کا مریض بنا وہ تھی الرجی میرے پورے جسم پر الرجی بننے لگی میں گھر کی ٹیپس کو ہاتھ لگاتا تھا تو مجھے کرنٹ پڑھتی تھی میں کوئی بھی چیز چھونے لگتا تھا اب یہ تو سب کہتے تھے کہ چلو اگر گھر کے دروازوں سے ٹیپس سے تمہیں کرنٹ پڑھ رہی ہے تو یہ کوئی گھر کی وائرنگ کا مسئلہ ہوگا لیکن جب میں کھانے والی چیزوں کو ہاتھ لگاتا تھا اب یہ شدت اس قدر بڑھ گی تھی کہ مجھے اس سے بھی کرنٹ لگنے لگی تھی میں جب اس چیز کو چھوٹا تھا تو پچھے کی طرف گرتا تھا اتنی شدید میری حالت خراب ہونا لگی ہمارے ستیلے بہن بھائی بھی جو کہ آکر بڑا کنسرن شو کر رہے تھے کہ حیدر بہت بیمار ہے آکر اس کو کیا ہو گیا تو وہ ہمارے گھر میں آتے کھانا بناتے یہ وہ ستیلے بھائی سارے چھتوں پہ جا آ رہے تھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی ہم تو ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے بہنیں سمجھتی تھی مجھے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے پاس شاہ رکن عالم کے دربار پہ لے جایا گیا جب مجھے ان کے دربار پہ لے جایا گیا اور ان کے پاس ابو اور امی مجھے لے کر گئی تھی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ جادو کا مریض ہے شکر کر کہ اللہ نے اس کی جان بچا لی ہے نہیں تو یہ اس قدر بیمار ہوتا کہ یہ اپنی زنگی سے ہاتھ دو بیٹھتا میرے ابو پڑے پریشان ہوئے کہنے لگے جادو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جادو کون کر سکتا ہے انہوں نے کہا میں تجھے بالکل سچ بتا رہا ہوں میں نے کئی سال اللہ کی ریاضت کی میرے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ میں کسی انسان کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں مجھے اللہ کے دیئے علم میں سے بتا ہے کس انسان کو کیا بیماری ہے اور وہ یہ بیماری ہے کہ تجھے تیرے بہت اپنے قریبی یہ سمجھ کے تیرے خون کے رشتے ہی تیرے بیٹے کو جادو ڈال کر ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے تُو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کر کے آیا ہے اور وہاں تیرے بہت قریبی رشتے دار تیرے اپنے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ستیلے تھے اور وہ ہی تجھے تعویز ڈال رہے ہیں اور وہ تیرے گھر میں آتے جاتے ہیں تیرے گھر میں ہر چیز ان کی مرضی سے ہوتی ہے تُو نے اپنے ہاتھ کی دیکھ بھال بھی ان کے ہاتھ میں پکڑائی ہے میرے ابو رمی کا فوراں اشارہ ستیلوں کی طرف کیا ابو تو مان گئے امی مانی نہیں رہی تھی ابو نے کہا کہ یہ بلکل حقیقت ہو سکتی ہے کیونکہ میری اس شادی پر وہ راضی نہیں تھے کیا پتہ وہ خاموشی سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہوں تو بلکل حقیقت ہے ستیلے بہت کم ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں پہلی اولادوں میں سے ان کے اچھے ہونے کا گمان مت کریں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے ستیلے بہن بھائیوں نے کیا سلوک کیا بے شک بعد میں انہوں نے معافی مانگی لے گئے ایک دفعہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے تھے وہ تو اللہ تھے جنہوں نے ان کو بچا لیا اور موت کے موں سے نکال کر مصر کا بارشاہ بنا دیا تو جب نبی اور پیغمبروں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں تو ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے ابو نے کہا کہ تم میرے ان ستیلے بچوں پر بلکل یقین مت کرو بلکہ میں کیمرے لگواؤں گا اور ان کو پتہ نہیں لگنے دوں گا آگر میرے حیدر کے ساتھ یہ خلطی کی کس نہیں ہے ابو نے خاموشی سے گھر کے کارنرز میں کچن کے اندر ٹی وی لانچ کے اندر کمروں کے اندر ایون کے چھت کی سیڈیوں کے اوپر کیمرے فکس کروا دی یہ کیمرے اس قسم کے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا اور اس کیمرے کی جو ساری فوٹیج تھی وہ ابو نے صرف اپنے کمرے میں ایک ایلی ڈی لگوائی اور اس کے ساتھ کنیکٹ کروا دی ابو نے کہا کہ میرے کمرے کے اندر آئندہ کوئی بھی نہیں آئے گا اس کمرے کو میں ہمیشہ لوک رکھوں گا اور میں اس پوری کہانی کی تیہ تک جاؤں گا کہ آخر قصوروار ہے کون امی نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے گھر میرے بھائی بھین بھائی بھی آتے ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی لیکن آپ اس پورے واقعے کو خود دیکھیں ابو نے وہ حیدر کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ لگوا لیا اب کیا ہوا جو ہوا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں میری حالت کچھ نہ کچھ صدرنے لگی بیچ میں سے ٹھیک ہو جاتا جب ستیلے بہن بھائی آ کر کچھ بناتے تو میں بیمار ہو جاتا ابو نے فوٹیچ میں کیا دیکھا وہ یہ تھا کہ میرے جو ستیلے بھائی تھے ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈراب کی بوٹل تھی وہ بوٹل وہ لے کر آئے ہیں چھوٹی سی اور جو ہوتے ہیں کہ وہ کانوں میں ڈالنے والے ڈرابس ہوتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہیدر اپنے کمرے میں نہیں ہے انہوں نے میرے بستر کے اوپر وہ ڈرابس کے ساتھ وہ سارا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا وہ ڈرابس گرا دیا ایک یہ چیز فوٹیچ میں آئی دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میری ڈگریز پڑھی ہیں تھیں میری جو سٹیڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی جس کے بعد ابو نے میرا بائیر کے ملک اپلائی کرنا تھا ویزہ میری وہ جو ڈگری تھی وہ اٹھائی میرے بھائی کے بیٹے نے اور ہم لوگ اسے پورے گھر میں ڈھونٹے رہے لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی تیسری چیز یہ نظر آئی کہ میری جو سٹیڈی بہنیں ہیں جو کیمرہ ابو نے باہر نصب کیا تھا اس میں یہ فوٹیچ آئی کہ میری سٹیڈی بہن رات کے ٹائم باہر آئی ہے اور اس نے دروازے کی اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے دروازے کی جو فرش ہوتا ہے اس کے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور وہ وہاں سے بڑی تیزی سے بھاگ گئی ہے یہ ساری فوٹیچ میری ابو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی امی نے دیکھی میں نے دیکھی سب نے دیکھی میرا جو سٹیلا بھائی تھا وہ ہمارے ٹی وی لانچ کے کورنرز کے اندر پھونک مارتا ہوا نظر آیا کچھ پڑھ رہا تھا اور پھونک مارا تھا یہ سارے کام ہوتے تھے ہمارے ہم پہلے بھی دیکھتے تھے فوٹیچ میں تو بعد میں آئے ان کو تو پتہ نہیں تھا وہ تو مسلسل اپنے جادو کے وار کر رہے تھے یہ چیز فوٹیچ میں بھی آئی فوٹیچ میں کس طرح آئی کہ ہم نے ان کو جب دیکھ لیا اور اس سے پہلے جب وہ یہ کام کرتے تھے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمارے قدم جام ہوئے پڑے ہیں چاہ کر بھی اٹھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ ساری فوٹیچ دیکھنے کے بعد امی نے ابو کو مشورہ دیا اس کی بہتری یہی ہے کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں اگر ہم ان کے ساتھ لڑائی چھگڑا کریں گے تو یہ ہمیں جان سے مارنے کی بھی تابیس کر سکتے ہیں ہم ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں آپ کی اولاد ہیں آپ اس سے کنارہ نہیں کر سکتے ہمیں کسی اور شہر میں شفٹ کر دیں یہاں تک کہ یہ ہمارے گھر کا ایڈرس پوچھیں تو ان کو مت بتانا آپ خود ان سے جا کر مل لیا کرنا لیکن ہم ادھر نہیں رہیں گے ہم نے ان سے بلکل کنارہ کشی کر لی ہم نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر ان کو اپنا گھر بلکل نہیں بتایا ابو نے سکتی سے منع کر دیا کہ ان کو اپنا گھر نہیں بتانا ہم نے ان کو اپنا گھر نہیں بتایا ابو ان کے گھر جاتے رہے آتے رہے ملتے رہے بچے تھے ان کے ابو ان سے دل سے نفرت کر گئے تھے ابو کہتے تھے کہ اگر یہ کام تم بھی کرتے ہو تو میں تم سے بھی نفرت کر جاتا لیکن حق کی بات ہے اور میں اس کو ہمیشہ کروں گا اس طرح وہ ستیلے ہمارے گھر نہیں آسکے وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کو ہماری کارستانیوں کا بتا لگ گیا اب انہوں نے ان کو کچھ نہیں جتایا لیکن وہ خود ہی جان چکے تھے میں خود ٹھیک ہو گیا بہت سی بیماریوں سے الجا رہا میں نے اپنا علاج کروایا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں لیکن تھوڑی سی میری کاروباری حالات ابھی بھی خراب ہیں یہ کہانی تھی حیدر کی جو کہ انہوں نے لیہ بھکر سے شیئر کی اور اب وہ جس شہر میں شفٹ ہوئے انہوں نے اپنا شہر کا نیم نہیں بتایا تو یہ کہانییں لسنرز پیش آتی ہیں پریز اپنا خیال رکھا کریں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ پاک ہم سب کو ایسی شیطانی چیزوں سے بچا کر رکھے اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے اب بھی اپنی خوفناک کہانییں دسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں والدین جیسی خوبصور نعمت کی قدر کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں ان سے محبت کریں پیار کریں ان کی آل سے محبت کریں تب ہی ایمان مکمل ہوگا اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو آگے رکھیں تو یقین مانے آپ ایمان کے ایسے درجے پر ہیں جس سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اور آپ کے اندر ایک مضبوطی آئے گی دنیا فانی ہے ختم ہو جائے گی آخرت کا خیال لائیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور میرے والدین کو اپنی دعوں میں اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھے گا میں ضرور آخر میں یہ بات کہوں گی کہ اپنے بچوں کو مغربی تہذیب بلکل مت دیں ان کی تربیت قرآن پاک کے طریقے سے کریں تو آپ دنیا میں بھی سرخور ہوں گے اور آخرت میں بھی اس طرح ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا اسلامی معاشرہ قائم ہوگا اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھے گا مجھے اور میرے والدین کو اپنی ٹھینوں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ